میچ بول بھی کہا جا سکتا ہے اسے اور یہاں پر اوڈ ہونے کا خطرہ سلمان بول کے نیچے اور اوڈ تو بہت بڑی مکٹ آسل کی یہاں پر سلمان لفتی نے ہمز بہت امدعور کیا یہاں پر سلمان لفتی نے اس کا پہلا انام تین لاکھ رپے بیٹس مین کے لئے موٹر بائک اور بیس بولر کے لئے بھی موٹر بائک دوسرا انام ایک لاکھ رپے اس کے علاوہ بیس بول پہلا بول کرنے کے لئے تیار سلمان اٹھارہ بولز انتیس رنز سنسنی خیز مقابلہ جاری دیکھتے ہیں کون سی ٹیم یہ مقابلہ جیت کر اس ٹورنامنٹ کے فائنل کے لئے کوالیفائی کرتی ہے پہلا بول سلمان اٹھارہ بولز انتیس رنز بہت امدعہ آگاز یہاں پر سلمان لفتی فرم لہار سترہ بولز انتیس رنز سترہ بولز انتیس رنز ادنار غنی بھائی آپ کا بھی مشکور ہوں اور ماجد بھائی آپ کا بھی جو اس میچ میں امپائرنگ کے فرائس آرنجان پچی شار یہاں پر ودود ہاں گے پچی بیٹنگ کرتے ہوئے ودود ہاں جیس سے قریب تر ہوتے ہوئے باتی لیول لاہور سولہ بولز سولہ بالوں پر تئیس رنز چاہیے اس میچ کو جیتنے کے لئے سولہ بولز تئیس رنز سلمان بیٹسمن کا بھی تعلق لاہور سے اور بولر بھی لاہور سے تیسرا بول کرنے کے لئے سلمان اچھا چھوڑ مانی بڑھ ہے فیلڈر مانی بڑھ نے بول کو فیلڈ کیا ایک رن حاصل کیا بیٹسمن نے پندرہ بولز بائیس رنز سنسلی خیز مقابلہ جاری پندرہ بالوں پر بائیس رنز کیا ہیے اس میچ کو چیتنے کے لئے پندرہ بولز بائیس رنز چوتھا بول کرنے کے لئے سلمان سٹائک پر آ چکا ہے ان فارم بلے بات جواز شاہ امدہ کامبیک سلمان کی جانب سے چودہ بولز بائیس رنز سنسلی خیز مقابلہ جاری کرکٹ میں جب تک آخری رن نہ بن جائے آخری بول نہ ہو جائے اب کچھ بھی نہیں کیا سکتے تو چودہ بولز بائیس رنز پانچوں بول اچھا کامبیک سلمان کی جانب سے بہت امدہ بولنگ بہت سنسلی خیز میچ ہو رہا ہے کراؤڈ کی جانب سے کلاب ہونی چاہیے بولرز کے لئے بھی اور بیٹسمن کے لئے بھی اگر بیٹسمن ہٹ لگاتا ہے تو اس کے لئے بھی کلاب ہونی چاہیے اور اگر بولر اچھی بول کرتا ہے تو اس کے لئے بھی کلاب ہونی چاہیے تیرہ بولز بائیس رنز شانتار مقابلہ چاہیے تیرہ بولز بائیس رنز چاہیے اس میچ کو جیتنے کے لئے تیرہ بولز بائیس رنز سلمان لیفٹی اپنے پر کا آخری بول کرنے کے لئے میچ بول بھی کہا جا سکتا ہی سے اور یہاں پر اوڈ ہونے کا خطرہ سلمان بول کے نیچے اور اوڈ جنہوں نے مشکل محلے میں سات رن دے کر ایک کیمتی مکٹ حاصل کی بارہ بولز بائیس رنز بہت امداؤر کیا یہاں پر سلمان لیفٹی نے دوسری بول پر چھکا کھانے کے بعد شانتار کم بیک کیا سلمان لیفٹی نے بہترین بولر ہیں بولنگ کے لئے آ چکے ہیں علی سیال بارہ بہت بائیس رنز سنسری خیز مقابلہ جارہی یہاں پر بارہ بہت بائیس رنز اس بولر کا بھی لہور سے تعلق علی سیال کسی تاروخ کے مقتاز نہیں ہے بارہ بولز بائیس رنز یقینی وائیڈ بال امپائر کا اشارہ وائیڈ بال بارہ بولز اکیس رنز ترکار بارہ بولز اکیس رنز بھائی تھوڑا جب بارہ بولز اکیس رنز بارہ بولز اکیس رنز دیکھتے ہیں کہ کون فتح سے ہم کنار ہوتا ہے بارڈی لہمن لاہور یا نیا واریئرز اچھا شود فیلڈر بول کے نیچے مانی بیٹ بہت اچھے فیلڈر ایک امدہ کیج مانی بٹ کی جانب سے بہت امدہ کیج کیارہ بولز پر اکیس رنز درکار بارڈی لہمن لاہور مشکلات کا شکار دوست سکر لمئے لی بولی پرسمن سب تکاو رنس جاربالس 2 اسرند جاربالس اکیسرند جاربالس 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 جورل جمع بدای نات بہت بڑی 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 فیلنگ یہ ناشو ہے گا پیلنگ پہ فیلنگ پہ کاشز پہ دس پالوں پر پیس رنگ چاہیے جی زبردست سیچویشن بند ہے یہاں پہ دس پالوں پر پیس رنگ چاہیے اس میچ کو جیتے کے لئے پانچ اوبر میں سیسیٹری رنگ کرنا تھے نئے آنے والے پر نباس ہنی بچ بلواز ہے فیس کریں یہ علی سیال کو اپنے عور کی دو بولز پر دو رنز دیئے علی سیال نے دنس بولز پر دیس رنز درکار فائنڈے میں کوالیفائی کرنے کے لیے باٹر ایمن کو بلواز ہے دیکھتے ہیں اب نو بالوں پر پیس رنچ آئیے بیٹ کو چیتنے کے لیے بوم بھی لگانا ہوگی نو بالوں پر پیس رنچ آئیے نو بالوں پر اچھی بالی کرتے ہوئے علی سیال فائنڈے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سنسی خیز میچ فیسٹ سامنی فائنڈ آف دسٹو ارنم انٹری سے آر آئیں گے بل کریں گے امپائے سنگل اس اوائیڈ بال نو بالوں پر چاہیے انیس رن فائنڈ میں کوالیفائی کرنے کے لیے انیس رن چاہیے نو بالوں پر کار دو بجے دوسرا سامنی فائنڈ رائٹن ساوے تین بڑے ہوگا اس ٹورنائمنٹ کا بڑا فائنڈ علی سیال آئیں گے بول کریں گے پہترین بول کیا مگر ہلکہ سائز میں بہا ہے اس چاہ رنس کے لیے کھیل دیا امپائر کا سنگلہ ہے چاہ رنس آٹھ بولز پر پندرہ رنس درکال فائنڈ میں پہلیفائی کرنے کے لیے فلنٹ بول کیا تھا یو آکر بول کیا تھا مگر ہلکہ سائز جو آس سنی بٹ کے بلے سے اس ٹورنائمنٹ کی جانب چار رنس کے لیے کھیل دیا آٹھ بولز پر پندرہ رنس درکال سنسلی ہے اس مرحلے میں یہ ماچ ہیتا ہوا پندرہ رنس چاہیئے آٹھ بازوں پر اس میچ کو چیتنے کے لیے یہ بہترین دو بولز پر ہوگا علی سیال کی لاسٹ ٹو بولز پر آئیں گے بول کریں گے سنی بٹ کو سنگ گیا لوگوں کی جانب ٹورنگ کے لیے کھیل دیا سنی بٹ نے چکتے بلاکنگ میں بہت بہت دمکہ گیا سنی بٹ نے چھو رنس کے لیے کھیل دیا علی سیال کو سومن بول کیا تھا لوگ آف کی جانب چھو رنس کے لیے کھیل دیا نو رنس درکار سات بہتے نو رنس درکار اس بول نے اس بول نے علی سیال کی اس بول نے ماسٹ کو ٹوٹلی چینج کر دیا ماسٹ کا روحی بدل دیا زیبی بٹ علی سیال سے مکمل طور پر ملوسو بہتے ہوئے اب سات مالوں پر نو رنجا ہیے اس بیٹ کو جی اتنے کے لیے بہت اس بول بول نے سنی بٹ نے ماسٹ کا روحی چینج کر دیا لوگ آف کی جانب چھو رنس کے لیے کھیل دیا سات بہتے جسن نائی ننس درکار سات بہتے نو رنس درکار اپنے ور کی لازل کریں گے علی سیال آئے سنی بٹ کو بول کیا امپائر سنگنل یہاں پر آئے گا والاقصہ امپائر کے سنگنل آیا والاقصہ سات بہتے مال کو آٹھ رنس درکار علی سیال آئے گے بول کریں گے سنی بٹ کو تیز بول کیا امپائر سینا دیکھنا ہوگا یہاں پر ہاں 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 نتا وائد بار سات بار پر سات رنس برکار بگس ایونٹ آف تکوچھوں والا ہاں 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 امپائر سینا آیا ہاں نتا وائد بار وائد بار کی ہٹر کر دی علی سیال نے ایک چکاگھانے کے بعد لیفٹ ٹام بلے پاس علی سیال آئیں گے پھول کریں گے سنی بٹ کو ہم ان کے بہت مشکور ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے آج انہوں نے آپ کو اپنی امتا کمنٹی سے محضوظ کیا تو ابھی آئے ہیں آخری اوبر کے نکلے مرشد ایک منٹی ہوئے فاسٹ بولنر ہے بچا سکتے ہیں یہ چھے رنس اور بچا سکتے ہیں پانچ گینے قبر ہی مون بٹ کا شاندار چکتا اور میں جواب میں تھے ہم مینجمنٹ کی جانب سے ہم جاتا ہوں بات چکتے ہیں ہم جاتا ہوں